بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی زبان میں قرآن میں لفظ آیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں بلاتے ہیں تو ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے جیسوں بلاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لے کر آنے تو اپنے جیسوں کے عنوان پر اگر کوئی امت کے سامنے آیا تو وہ نبی جیسا علی ہے نبی لے کر آئے اپنے انفسوں کی جگہ پر اور جب میدان مباحلہ میں سرکار نے اپنے جیسے کو پیش کیا تو اسے علی کہتے ہیں میں ایک جملہ اور مدھے علی میں کہتا ہوا گزروں جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں میدان مباحلہ میں صرف میدان مباحلہ میں نہیں پھر انتہائی محترم اور مبارک سماتوں کو جملہ حدیہ کر رہا ہوں علی کو کس کا نفس کہا جائے میں کہتا ہوں مولا اے کائنات کے نام علی پر ہی اگر کچھ دیر میں کچھ دیر یعنی میں چاہوں گفتگو کرنا تو شاید مجھ جیسے کم بزاعت اور کم علم طالب علم کے لیے بھی پانچ دس مجلس سے چاہیے صرف لفظ علی پر بات کرنے کے لیے میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کے علاوہ علی کا کوئی دشمن ہی نظر نہ آئے ہمیں کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا اگر مولا کائنات کی عظمت کا باب کھولا جائے تو اس میں اتنا طویل باب ہے نبی نے کہا ہے نا کہ ہمیشہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو تو اتنی علی کی بات ہوگی نا کہ ہمیشہ علی علی ہو پھر بھی کم نہ پڑے مولا کی بات کم نہ پڑے اور ہمیشہ ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی نہیں نکل آئے جو علی کے باب میں ہو میرے مولا علی کی عظمت کا ایک حسین باب انفسنا نفس مصطفیٰ ہونا میں مولا کائنات کی خدمت میں آپ سب کو حاضر کر کے اپنے آپ کو حاضر کر کے ایک ان کی عظمت میں ان کی رضایت کی خاطر جملہ کہہ رہا ہوں علی کو کیسے سمجھو گے بستر پہ سوئیں تو اللہ کا نفس مباحلے میں جائیں تو نبی کا نفس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں ابتغا مرضات اللہ اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں یعنی علی کی قیمت علی کی قیمت رضوان من اللہ ہے مولا علی کی قیمت کیا ہے علی کی قیمت کیا ہے اللہ کی مرضیاں تو پیمانہ پیمائش ترازو کون ہے اللہ کی مرضیوں کے لئے مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں میں نے نماز پڑھی کیسے جانوں کہ نماز قبول ہے یا نہیں میں نے حج کیا کیسے پیچھانوں کہ قبول ہوا یا نہیں میں کسی کے کام آ رہا ہوں مجھے کیسے پتا چلے اللہ راضی ہوا یا نہیں موٹا سا قائدہ یہ ہے علی کو راضی کرو مولا علی اگر راضی ہے اللہ راضی ہے موٹی موٹی بات اور جب یہتنی روشن بات قرآن مجید کی سائیت سے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر بحث ہی نہیں ہے مولا علی فرماتے ہیں امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر لاکھے نہ بٹھانا کوئی آل محمد کے ساتھ مقائسہ نہ کرنا کسی کا کیفا یسوو منجرت نعمتہم وہ اہلِ بیعت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہلِ بیعت کے ٹکڑے کھاتے ہو مولا علی فرماتے ہیں یہ نحج البلاغہ کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے مولا علی فرمان